بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم نیکسٹ ہم ڈیوال سپیس کی ڈائیمنشن کی بات کریں گے کہ اگر ہمارے پاس این کہلیں یا ایکس کہلیں اگر این جو ہے وہ ایک فائنائی ڈائیمنشنل ویکٹر سپیس ہے تو جو الڈیوال ہے اس کی ڈائیمنشن بھی این ہوگی then it's ڈیوال این سٹار also is n ڈائیمنشنل سپیس suppose کر لیں کہ ہمارے پاس b جو ہے وہ سیٹ ہے e1 e2 up to en اور یہ ہمارے پاس bases ہیں for n اور fj جو ہے وہ n سے ویکٹر سپیس سے f تک ایک فنکشنل ہے اور ہم نے اسے اس طرح سے ڈیفائن کیا تھا کہ base vectors پر apply کریں اگر i اور j equal ہیں تو answer 1 ہوگا اگر equal نہیں ہے تو answer 0 ہوگا اب ہم نے ایک element لیا ہے x belongs to n اور اس x کو ہم اس طرح سے linear combination میں لکھ سکتے ہیں x1 e1 x2 e2 اب fj ہمارے پاس functional ہے ہم اسے x پر apply کریں گے apply کرنے کے بعد اب کیونکہ f1 fj e1 یہ answer 0 ہے کیونکہ j اور i equal ہوں گے تو answer 1 آئے گا تو یہاں پر یہ equal ہیں تو answer 1 آئے گا ہمارے پاس ہوگا xj اب ہمارے پاس جو fj of x ہے وہ xj کے برابر ہے for all j اب یہ ہمیں f1 مل گیا f2 مل گیا fn مل گیا یہ ہمارے پاس برابر ہے b star کے b star set جو ہے وہ برابر ہے f1 f2 up to fn ہم نے show یہ کرنا ہے کہ یہ جو b star ہے یہ n star کی base ہے اس کے لئے ہمیں show کرنا پڑے گا کہ یہ set جو ہے وہ linearly independent ہے اور n کو span کرتا ہے generate کرتا ہے b star is linearly independent یہ show کرنا ہے تو suppose that کہ ہمارے پاس skaters ہیں a1 a2 up to an اور ہم نے ایک linear combination لیا a1 f1 a2 f2 up to an fn اور یہ 0 ہے اب یہ set linearly independent ہوگا اگر تمام skaters 0 ہوں اب یہ ایک ہمارے پاس again functional ہوگا functional کا جو sum ہے وہ functional ہی ہوگا کیونکہ ہمارے پاس جو dual space ہے وہ vector space ہے اب یہ ہمارے پاس 0 functional کے برابر ہے تھوڑا سا اسے bold کیا ہے کہ یہ 0 functional ہے 0 linear functional اب 0 functional کو آپ کسی بھی element پر apply کریں answer 0 آئے گا کیونکہ اس کی جو output ہے وہ 0 ہے اس لئے یہ 0 functional ہے تو اس functional کو x پر apply کیا تو answer 0 ہے اور یہ 0 functional اس کے برابر تھا تو ہم اسے x پر apply کر دیں گے اب یہ ہر x کے لئے true ہے یہ ہر x کے لئے true ہے اگر ہم اس x کو base vector سے replace کر دیں x is equal کیونکہ یہ e i بھی n کا element ہے اگر ہم اسے base vector سے replace کر دیں تو اس case میں 0 is equal to submission j from 1 to n a j f j e i تو جب j اور i equal ہوں گے تو answer جو ہے وہ ہمارے پاس 1 آئے گا تو اس case کے لئے جب ہم اسے expand کریں گے تو یہ ہمارے پاس برابر ہوگا a f one e i a two f two e i up to a i f i e i up to an f n e i تو اب یہ ہمیں ملے گا یہاں پر one into a i اور باقی سب zero ہیں تو zero is equal to a i اب یہاں سے ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ تمام scalars جو ہیں وہ zero ہیں اگر تمام scalars zero ہیں اس linear combination میں تو یہ set جو ہے وہ linearly independent ہے b star is linearly independent next ہم نے show کرنا ہے کہ b star جو ہے وہ dual space کو generate کرے گا b star span and star for this let f f n ka بھی true f2 کے لیے f3 up to fn کے لیے بھی جب ہم fj کو apply کریں x not پر تو answer zero آئے گا اب fj کو x not پر apply کریں x اسے ہم اس طرح لکھ سکتے ہیں linear ہے تو submission i from one to n x i fj e i اور یہاں سے جب j اور i برابر ہوں گے تو answer x j ہمیں ملے گا تو اس کا مطلب یہ x j 0 ہے اب f1 کے لیے x 1 0 f2 کے لیے x 2 0 f3 کے لیے x 3 0 تو سارے سکیلر 0 ہیں اگر یہ سارے سکیلر 0 ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے x not جو ہے وہ itself 0 ہے 0 dot e 1 0 dot e 2 up to 0 dot en تو x not جو ہے وہ itself ہمارے پاس 0 ہے یہ ہم نے proof کرنا تھا next ہم اسی کرولری کو اسی لیمہ کو next proof میں use کریں گے next ہمارے پاس result of finite dimensional vector space is algebraically reflexive algebraically reflexive کو ہم نے already discuss کیا ہے کہ ہمارے پاس canonical map ہے x سے c map ہے x سے second dual of x تک اور اگر یہ c جو بائج ایکٹیو ہو تو اس case میں جو x ہے وہ algebraically reflexive ہے یعنی x isomorphic ہو second dual of x کے c بائج ایکٹیو ہو consider the canonical mapping x سے second dual of x تک ہم نے اس طرح سے define کیا تھا c x کو f پر apply کریں تو یہ x of f اور یہ برابر ہے f of x کے اسے ہم already discuss کر چکے ہیں اور ہمیں یہ prove کرنا پڑے گا کہ یہ linear ہے ہم 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 پروف کر چکے ہیں کہ c linear map ہے اب previous lemma کو use کریں کہ اگر آپ کسی x not پر apply کریں اور answer 0 ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کوئی f لیں functional c x not f پر apply کریں تو یہ برابر ہوگا g x not of f کے اور f of implies x not جو ہے وہ itself 0 ہے x not جو ہے وہ itself 0 ہے ہم نے کیوں کیا تاکہ ہم c کا inverse find کر سکیں ہم نے ایک theorem discuss کیا تھا 2.6.0 کہ اگر جو linear operator ہے اس کا inverse exist کرے گا if and only if t x is equal to 0 implies x is equal to 0 اب exist کرتا ہے this shows that the mapping c has an inverse اب inverse ہوگا range of c سے x تک کیونکہ c map ہے x سے range of x تک جو کہ subset ہے اس set کا second dual کا اب inverse جو ہے وہ range of c سے x تک ہمارے پاس inverse ہے r of c is a range of canonical map c اور اسی theorem کا second part c part ہے کہ domain of t dimension finite ہو اب یہ ہمارے پاس function ہے یہ domain ہے c کی اس کی dimension n ہے اگر dimension finite ہو اور t inverse exist کرتا ہو تو پھر domain کی dimension اور range کی dimension same ہوگی so we also have dimension of range is equal to dimension of domain domain x by same theorem جو ہمارے پاس range dimension اور domain dimension equal ہیں یا ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ دونوں isomorphic range range x اب domain range کی اور x کی dimension same ہے ہم نے previous ویڈیو کے start میں جو theorem discuss کیا ہے x اگر finite dimensional space ہے تو dual space ہے اس dimension n ہی ہوگی اب یہاں پر dimension of x جو ہے وہ برابر ہے dimension of dual space of x کے اب x star جو ہے وہ itself ایک vector space ہے اور finite بھی ہے تو آپ اس space کی again dual space find کریں تو اس کی dimension بھی اس کے برابر ہوگی dimension of x جو ہے وہ برابر ہے dimension of x star کے x star again ایک vector space ہے تو جب آپ اس کی dual space find کریں گے تو ان دونوں کی dimension بھی same ہوگی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تینوں dimensions جو ہیں finite dimensional space کے case میں یہ equal ہیں now dimension of second dual of x dimension of dual of x اور dimension of x یہ equal ہیں اب اس equation کو اور اس equation کو اگر ہم compare کریں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ dimension of range of c تو یہاں سے ہمارے پاس آگئے together dimension of range of c is equal to dimension of second dual of x یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ range of c جو ہے وہ second dual of x کے برابر ہے وہ اس لیے کہ c map تھا x سے second dual of x تک اور یہ range of c جو ہے وہ subset ہے اس space کا یہ ہمارے پاس اس space کا ایک subset ہے سب space بھی ہے range of c جو ہے وہ ایک sub space ہے second dual of x کی اور دونوں کی dimension equal ہے اور range of c وہ sub space ہے اس space کی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں equal ہیں so that اگر ہم c پر x پر c کو apply کریں canonical map اسے x پر apply کریں تو ہمیں answer second dual of x یہ ہمیں answer میں ملے گی یہ space اب c اس کا inverse بھی exist کرتا ہے وہ ہمارے پاس injective ہے یہاں سے ہمیں پتا چل گیا کہ یہ ہمارے پاس c ہے وہ surjective بھی ہے کیونکہ c of x جو ہے وہ second dual of x کے برابر ہے تو ہم یہاں سے کہہ سکتے ہیں کہ دونوں spaces وہ isomorphic ہیں یا by definition finite dimensional space جو algebraically reflexive ہے اور space algebraically reflexive reflexive تب ہی ہوتی ہے اگر c from x to second dual of x یہ ہمارے پاس ایک bijective map ہو